بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان دو قسم کے ہیں ایک عباد الرحمن جس کو آج ہم نے آج کی پہلی رکعت میں تلاوت میں سنا اور ایک ہے عباد الشیطان ہمیشہ سارے عالم میں اور عالم انسانیت میں اور عالم جنات میں یہ دونوں انسان رہیں گے دونوں ہستیاں رہیں گے عباد الرحمن بھی رہیں گے عباد الشیطان بھی رہیں گے اگر اگر رب کو نہ ماننے والے نہ ہوتے تو رب کے ماننے والوں کی قدردانی کیسے ہوتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو نیکی کی اہمیت نیکی کی عظمت اور نیک لوگ ہم کنے کہتے ہیں متقی لوگ کنے کہتے ہیں جب سارے ہی متقی ہوتے اور اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان والے کنے کہتے ہیں کفر ہے تو ایمان والے کہا یا ایوہ اللہزین آمنوں یا ایوہ اللہزین آمنوں ہاں اور کبھی کبھی اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے کل یا ایوہ القافروں تو انسان دو قسم کے ہیں ایک عباد الرحمن اور ایک عباد الشیطان ایک رحمان کے بندے اور ایک شیطان کے بندے اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمان کے بندے ہوتے کون ہیں رحمان کے بندے ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں بتائی ہے آج کی پہلی رکعت میں جو تلاوت ہم نے سنی اس پہ اللہ جللہ شانہ نے آگے تاریف بتائی ہے یہ تلاوت سنتے ہی اچانک یہ میرے پر مضمون آیا ہے تلاوت سنتے ہی اور تاریف کیا بتائی وہ تاریف یہ بتائی ہے کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہوتے ہیں اور آگے لفظ ایک جو خاص ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ جب لفظ ہے یہ عباد الرحمن کو ہمیشہ پیش آئے گا تو قرآن میں اللہ نے پہلے سے بتا دیا ویکسینیشن کر دی ہے اللہ نے کہ دیکھو یہ چیز پیش آئے گی اس پہ گھبرانا نہیں اور پھر ان لوگوں کو مخاطب ہوں گے کون سے لوگ؟ جاہل لوگ آج میں علم کی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا علم وہ ہے علم وہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو قرآن و حدیث کی پہچان ہو زندگی میں آنے کے مقصد کی پہچان ہو اس کے علاوہ باقی سارے فن ہیں سبجیکٹ ہیں علم نہیں ہے العلم و علمانے علم العدیان و علم عبدان پھر میں علم دو ہیں ایک دین کا علم ہے ایک بدن کا علم ہے عدیان دین عبدان بدن وہ علم جو رب کی پہچان دے وہ علم جو رب کا تعلق دے وہ علم جو جینے کا صلیقہ بتائے وہ علم جو حلال و حرام بتائے وہ علم ہے باقی سارے فن ہیں سبجیکٹ ہیں چلو اس کو اس مثال سے سنیں ہمیں جو ہمیں جو اسلامیات عربی قرآن کی تفسیر کی پی ایش ڈی کی دگریان دینے والے یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ خود مسلمان نہیں ہیں آپ پوچھو اتنا ان کے پاس نالج ہے اتنا نالج ہے اور واقعی نالج ہے نالج کی اخیر ہے لیکن ان کو اس علم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھ سکے وہ جبکہ پی ایش ڈی کی یہاں سے کرنے جائیں یہاں سے کرنے جائیں پی ایش ڈی قرآن کی لغت پہ قرآن کی تفسیر پہ عربی پہ اسلامیات کے مختلف شعبوں پہ وہاں پی ایش ڈی ہوتی ہے ہو رہی ہے ان کی ڈگرییں دینے والے پی ایش ڈی کے پر ستخط کرنے والے ان میں وہ لوگ ہیں جنہیں ہم مستشرک کہتے ہیں جو کہ اسلام کو انہوں نے پڑھا اسلام پہ ریسرچ کی اور پی ایش ڈی کی ڈگری تھی اکیلہ علم اگر ہو اکیلہ علم ہو تو وہ علم گمراہ تو کر دیتا ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا اس لئے اللہ نے کتاب کے ساتھ ایک نبی بھیجا ہے عرب تو عرب تھے ہم تو عجم ہیں ہر عرب اٹھتا سرہ نے ایک کتاب پڑھی ہوتی اس پہ لکھا ہوتا القرآن الكریم عرب تو حرف حرف جانتے ہیں وہ اسی وقت ستاب اٹھاتے پڑھتے بتوں کی پوجہ چھوڑ دیتے اللہ کے ماننے والے بن جاتے اللہ چاہتا اچھا اللہ چاہتا کتاب بھیج کے پھر جبریل کو دیتا ایک فرشتوں کی جماعت ساتھ رکھو ہاتھ میں رکھو ڈنڈا سب سے پہلے ابو جل کہتا اشہدو اللہ الہا انہا نہ اللہ نے یہ بھی نہیں دیا اب دیکھیں کیا نظام ہے اللہ نے ڈنڈا بھی نہیں دیا اور اللہ نے کتاب اکیلی نہیں دی ساتھ کتاب کو سکھانے سمجھانے والا ایک عظیم پیغمبر ایک عظیم ہستی دی کتاب کو سکھانے سمجھانے والی ایک عظیم ہستی دی اب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی ایک ہے عباد الرحمن اور عباد الرحمن جب بنیں گے آپ پہ اعتراضات کی بچھار ہو گئے آپ کو جاہل لوگ اب جس کے پاس اللہ والا علم نہیں ہے وہ قرآن کے مطابق جاہل ہے اللہ والا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ چاہے دنیا کا جتنا جتنا دنیا کا آخری ڈگریاں لینے والا ہو تو فرمائے جاہل لوگ مخاتب کریں گے تو ان کو کیا کہنا کالو سلاما حدیث میں آتا ہے اگر تُس سے کوئی لڑے تو روزے سے ہے تو اسے کہے بھی میں روزے میں ہوں کتابوں میں لکھا ہے حالت احرام میں ہے تو اس سے کوئی جھگڑا کرے تو کہا میں حالت احرام میں ہوں اسے سلام کر دور سے کالو سلاما اب اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کالو سلاما کا کہ ان سے تقرار نہیں کرنا ان سے بحث نہیں کرنا ان کو اپنے فن کا اپنی بات کا قائل کرنے کے لئے جان نہیں مارنی ہاں سمجھانا بتانا ہے اگر وہ نہیں سمجھ رہا اور اپنی زد پہ اڑا ہوا ہے پھر اس سے بحث نہیں کرنی پھر اس کے لئے جھگڑا نہیں کرنا پھر نفرتوں کا مزاج نہیں بنانا پھر فرقے نہیں بنانا مسلک نہیں بنانا پھر اپنی ڈیڑیڈ کی مسجد نہیں بنانا لفظ کیا کہا کالو سلاما ان کے لئے سلامتی کا راستہ دے دینا سلامتی خود بن جانا خیرخواہی اور رواداری کی طبیعت اختیار کرنا کالو سلاما اگر وہ جاہل لوگ تم پہ اتراز کریں کسی نے کہا نبوت مزاج نبوت مزاج نبوت اس کی طرف کدم اٹھیں اور اتراز نہ آئیں تو پوچھا کہاں سے آئیں گے کہاں سب سے پہلے گھر سے اتراز آئیں گے کوئی ایک بندہ گھر کا ایسا ہوگا جو کہے گا کہاں تصمیخ آنے جاتا ہے تمہارا پیر تمہیں یہی کوشی کھاتا ہے اگر اس کی پہلے سو غلطیاں تھیں نینانوے ختم ہو گئیں نائنٹی ایٹ اٹھانوے ختم ہو گئیں اور اگر دو ہیں تو اس کا سارا ملبا پیر پہ گرے گا یہی کوشی کھائے ہو تصمیخ آنے کا پیغام تمہارا یہی ہے چھوڑو اس تصمیخ آنے کو ہمیں نہیں چاہیے ایسی تصمیخ آنے ایسا اب کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو اس نے قرآن نے ہمیں واضح بتا دیا کہ کالو سلاما یہ نہیں ہے کہ پھر سڑکیں بلا کر دو ٹائر جلا دو ایمبلس میں مریض ہو اور وہ سسک سسک کہ وہیں جان دے دیں اور بھوک اردال کر دو اور وقت کے بادشاہ کے خلاف جو ہے نعرے لگا دو یہ راستہ تو دیا ہی نہیں یہ منزل تو دی ہی نہیں میں قرآن سے بات کر رہا ہوں یہ منزل نہیں دی آپ جب ان راہوں پہ قدم اٹھائیں گے اس پہ سو اعتراض سو کہانیاں اور سو باتیں بنیں گی لیکن ہمارے قدم ان راہوں سے نہ ہٹیں اور ہٹیں بھی نہ اور ہم نے جن لوگوں نے یہ کہانیاں بنانی ہیں اور سو اعتراض کرنا ہے پھر ہم نے ان کے ساتھ ان کا جواب کیا دینا ہے کالو سلامت اللہ نے خود جواب بھی دے دی ہے اللہ نے نشاندہی بھی کر دی ہے ناسور کی اعتراض کرنے والوں کی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے والے ہمارے ہر خوبی کو خیر کو شر کہنے والے ہمارے ہر اچھے کو برا کہنے والے حالانکہ ان کو واضح اچھائی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو برا کہیں گے وہ کہیں گے لاکھ کہے میں تو کہوں گا کبھا سفید ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے بھیڑنا نہیں علجنا نہیں ایسے لوگوں سے تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے جو سوال خود کیا اور جواب کیا دیا کالو سلام حضرت نظام الدنالیہ رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے دلی میں ان کی تربت ہے ان کے دور میں ایک درویش خدا رسیدہ اللہ والے رہتے تھے غربت اور تنگ دستی بہت آگئی اور حد سے زیادہ غربت اور تنگ دستی نے انہیں کھیر لیا تو ایک دن اپنی لونڈی سے کہنے لگے وہ درویش جی چاہتا ہے کہ تجھے بیش دوں اور تجھ سے جو پیسے آئیں چار دن میری آسودہ گزر جائیں گے اور اس سے تجھے فیدہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے چار دن یا دو وقت کی روٹی تو مل جائے گی میرے ہاں تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے وہ کہنے لگے آپ آکا ہے آپ مجھے بیش دیں آپ جو بھی میں ہر چیز پر حاضر ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں اس نے صرف اتنی بات کہی کہ مجھے ایسی جگہ بیچی گا جہاں وہ اللہ والے ہوں میری نماز تصمیح میں رکاوٹیں نہ ڈالیں وہ ایسی جگہ میرے ذرا انہوں نے سن سن کے سوچا بھئے اس وقت تو دلی میں اللہ والے حضرت نظام الدن علیہ رحمت اللہ علیہ وہ عورت فون بولی لونڈی نا نا ان کے باس نا رہے وہ تلہ والے کہاں ہیں وہ اللہ والے نہیں ہے تو پھر کون ہے اس نے کہا مجھے ان پر تین اطراز ہیں تین اطراز ہیں پہلا اطراز یہ ہے وہ لنگر سے روٹی کھاتے ہیں لنگر کا روٹی تو فقرہ مساکین درویشوں کا لنگر ہے ان کا کیا تعلق لنگر سے روٹی کھانا فقیر ہو کے مالِ بشکوک کھائے رزقِ حرام کھائے وہ فقیر ہو کیسے سکتا ہے اور دوسرا اطراز یہ ہے دوسرا اطراز کہ انہیں میں نے سہدہ سکھی دیکھا ہے چمکتا چہکتا دیکھا ہے کوئی تکلیف ہی نہیں کوئی بیماری ہی نہیں نبیوں پہ آزمیشی آئی عیوب الاسلام کو بیماری آئی بڑے بڑے اللہ کے خاصان خاص پہ انہیں تو آج تک میں نے دیکھا ہے بلکل صحت مند ہے اور تیسرا اطراز کیا ہے کہ لنگر تین کا اطراز یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی آج تک ان پہ اطراز ہی نہیں کیا انگلی نہیں اٹھائی کوئی بہتان کوئی انظام کوئی شک کوئی یہ تو اطراز تو نبیوں پہ ہوا معلوم ہوا کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں یہ تین باتیں ان میں نہیں ہیں تو انگلی ایسا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بدگمانی شک کریں یہی سوال جا کے شیخ سے کرتے ہیں اور شیخ کو کہتے ہیں اسی سوال کا جواب آپی دے دی گیا اب وہ لونڈی اور وہ درویش حضرت شیخ نظام الدین کی خدمت میں پہنچے کچھ لوگ بیٹھے تھے یہ آخر میں ان کی باری آئی تو انہوں نے یہی بات کہی جی شیخ میں لونڈی لائیا ہوں حالات میرے کمزور ہو گئے ہیں اور میں نے لونڈی سے کہے کہ چلو میں تجھے بیج دوں گا اور جو چار پیسیں آئیں گے اس پہ میرا زندگی بھی اسودہ ہوگی اور تجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا یہ آپ پہ تین اطراز کرتی ہے سب سے پہلا اطراز لنگر خانی کی روٹی ہے اور دوسرا اطراز یہ ہے کہ آپ پہ اطراز نہیں ہے اور تیسرا اطراز یہ ہے کہ آپ بالکل صحت مند ہیں آج تک آپ کو کوئی تکلیف میں دکھا ہی نہیں تو شیخ نے فرمایا اچھا کل میں اس کا جواب دوں گا آپ ایسا کیجئے میں نے اپنے اوقات مقرر کیے ہیں کچھ اوقات خان کا اس وقت کے ان کی جو تسبیح خانہ تھا وہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہوں کچھ وقت میں نے اپنی ذاتی زندگی کے لئے کچھ وقت اپنے بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے اور کچھ وقت میں نے اپنے مزدوری کے لئے رکھے ہیں میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں وہ بیشتا ہوں تو آپ ایسا کیجئے گا میں خاص وقت میں مزدوری کے لئے آتا ہوں اور مزدوری پہ جاتا ہوں اور اس وقت میں جنگل سے نکلتا ہوں شہر کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں تو آپ کو شہر کے دروازے پہ تھیریے گا اور میرے پیچھے چلتے آئیے گا اور کسی کو کوئی جواب نہیں دینا اگر کوئی بات کرے بس چھپ کر کے سنتے آنا اب شیخ شیخ کی لونڈی اور ان کا ایک نومر بیٹا تھا وہ مقصود مقررہ وقت پہ پہنچ کے انتظار کرنے لگے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ان کے کندے پہ لکڑیوں کا ایک بوش تھا وہ جب آئے اور وہ چل پڑے اور یہ تینوں پیشے پیشے ہیں اب لوگوں کے تفسرے اور تاثرات شروع ہوئے جس کو سننے کے لئے آپ کو مجھے دیکھنا ہوگا نا ابھی نہیں دیکھا آپ نے مجھے نا نہیں دیکھا ان ٹیک والوں کیسے منت کر دیں تھوڑی سی منت کر دیں ان کی کوئی ہمت بھی جلا دیں اور منت بھی کر دیں ہمت بھی اور منت بھی سختی والا نہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے بات میں نے کہاں چھوڑی تھی میں لگا آپ کا ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے ایمان کا حصہ ہے مسلمان اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں میں نے کہاں میں تو کرتا ہوں ہاتھ کا استعمال میں نے کہے میں نے کہاں داڑی کو ہاتھ لگانا گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پاؤں کو ہاتھ یہ ہاتھ نہیں تو کیا ہے ہاتھ سے روکھ اسی کو کہتے ہو گریبان پکڑ کے تھپڑ بار گئے نا یہ ہاتھ کہتے ہو شاہ سکتاں کون سا ہاتھ استعمال کرتے ہیں ووٹ لینے کے لئے گریبان والا یا گھٹنوں والا سوچیں وہ بھی تو ہاتھ استعمال کرتے ہیں سوچیں وہ بھی تو ہاتھ استعمال کرتے ہیں اچھا اب سنیے اب سنیے تو شیخ نے فرمایا ہاں شیخ تشریف لائے پیشے چلتے گئے کس نے کہا واہ سبحان اللہ کیا ہستی ہیں دیکھیں کسی کی جیموں پر نظر نہیں خود مہت مزدوری کر کے پالتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور لنگر چلتا ہے فقراء درویشوں کا امیر غریب سب کھاتے ہیں اور کوئی کہنے لگا کیسے اللہ والے سبحان اللہ دیکھ کے چہرے پر نور آیا اور کوئی کہنے لگا دیکھو یہ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں زمانے کو دکھا رہے ہیں کہ میں لکڑیاں بیش کے کروں گا اتنا بڑا لنگر بلا لکڑیاں سے ہے کوئی باہر کی امداد آتی ہوگی یہ اتنا تصویح آنا جو چل رہا کوئی باہر کی امداد آتی ہے اندر اندر لفافیں چلتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یار ایک پہے آئے کہ تنے پہے ایک ہوتے پیسے پیسے اور ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پہے یار آئے کہ تنے تو ایک ہن لگا دیکھو اور آپ بھی پیچھے لگائی ہوئی ہے یہ بزرگ ہیں ایک ہن لگا لڑکا بھی پیچھے لگائے ہوئے یہ بزرگ ہیں سو چہرے سو باتیں یہ سنتے گئے اور خاتم بھی سن رہی شیخ بھی وہ درویش بھی سن رہے سنتے سنتے کہنے لگیں گھر جا کے ممائی لونڈی کہنے لگے جی ایک سوال کا جواب مل گیا میں نے آج تک آپ کی تعریفی سنی تھی تعریفی سنی تھی جیسے رات ہمارا یہ جوان کہہ رہا تھا وہ بیٹھا ہے کہہ رہے میں تو ان کو وہاں بھی سمجھتا تھا اور میں نے امہ آتی تھی میں آتا ہی نہیں تھا وابیاں تے دین تے ایمان اور روٹیاں اسی منگیاں سی ساگ اور ندیتہ سی جواب وہ ہمارے ہاں ایک اندھی ہوتی تھی نوری وہ یہ کہتی رہتی تھی وہ بجھے یاد ہو گیا اور میں پتہ ہی کیا سچی بات ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ دو بندی ہیں میں تو پیبندی ہوں میں تو پیمند لگاتا ہوں سارے مسلک میں سارے میں پیمند لگاتا ہوں میں سودھ آگے والا ہوں کہنچی والا نہیں ہوں مجھے کہنے لگا ایک بندہ وجدی ہے میں کہا سچی بات میں وجدی ہوں مدینے والے کے نام پہ وجد اللہ کے نام پہ وجد صحابہ اہلِ بیت اولیہ کے نام میں مجھے تو گھرد آ جاتا ہے وہ کہنے لگی لانڈی ایک سوال کا جواب مل گیا میں نے آپ پہ اعتراض اب سنیں پہلے سے ایک پہلو دیکھا تھا لوگ تعریف کرتے ہیں اگلے سنیں یہ یہ عباد الرحمان کے اوپر اب یہ اٹیک ہو رہے ہیں عباد الرحمان کی زندگی پہ یہ نظام بھی ساتھ چل رہا جو قرآن نے آپ ہمیں پہلے سے بتا دیا اگلے سوال یہ ہے اگلے دو جواب رہے گئے ہیں فرمانے لگے میں لنگر اپنی جیو سے چلاتا ہوں اور لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اگلے سوال یہ ہے کہ اتنی لکڑیوں سے پیسے لنگر کیسے چلتا اور میں میرا رب اسی میں برکہ ڈال دیتا ہے میں خود بھی کھاتا ہوں اور لنگر کو بھی کھلاتا ہوں اگر میں خود کھا لیتا ہوں تو رزق تو میرا ہے تو اس میں کونسی کا بات ہے اور تیسرا کہ میں آج تک آپ کو ایسے چہکتا مہکتا دیکھ رہا ہوں صحت مند دیکھ رہا ہوں فرمایا میرا یہ راز میری اور اللہ کے درمیان تھا میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا پیٹ سے کپڑ ہٹایا تو ایک زخم تھا زخم پہ ایک کیڑا بیٹھا تھا فرمایتے ہیں کیڑا جب نیچے گرتا ہے میں اٹھا کے رکھتا ہوں کہ رب نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے اور یہ جب کیڑا کاٹتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی جتنا تلوار کے وار سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ سالہ سال سے زخم ہے یہ زخم بھر نہیں رہا میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے لے کے چل رہا ہوں اور میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا مخلوق کو دکھاتا نہیں یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا تو مائی کہنے لگے مجھے تین سوالوں کا جواب مل گیا ہاں یہ قدم قدم بلائیں یہ سعودہ کوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں مخلوق خدا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کے پل میں سنگے درے سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تو کون ہے کیا ہے تیرا داغے کبا بھی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے آج عشاء کے بعد میں نے ترامی کے بعد آپ کو نیتوں کے بارے میں ہم نے مذاکرہ کیا کہ ہمارے جذبہ کیا ہو نیکیاں کن تینوں چیزوں سے لٹ جاتی ہیں وہ بتائی میں نے بعد آج یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تصویخانے سے جانے والے ان کے پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اعتراض کریں اور ان کے بارے میں کہ یہ نبوت کے ساتھ بھی رہا یہ خلافت کے ساتھ بھی رہا یہ ولایت کے ساتھ بھی رہا اور یہ درویشوں فقیروں کے ساتھ یہ اعتراضات کا نظام رہا کچھ لوگ ہوں گے جن لوگوں کو قرآن نے جاہل کہا ہے لیکن ہم نے انہیں جاہل نہیں کہنا اگر ہم نے انہیں جاہل کہا تو پھر کالو سلامہ کے برخلاف ہو جائے گا قرآن کہتا ہے سلامہ تمہارے بول سلامتی والے ہوں ادفا بللتی ہی احسن ان کے انداز سے مخالف جواب دون ہے ان کا انداز ہو کاتنے والا تمہارا انداز ہو جوڑنے والا تمہارا انداز یہ ہو یہ راہی چلتی ہے چلتی رہیں گے ایک درویش کین لگے ران کی گوشت ران کا گوشت کٹو اس کا بناو کیمہ اس کیمہ کے کباب دو اور اپنے رشداروں کو کھلاو اگر پھر بھی وہ راضی ہو جائیں تو بڑی بات ہے کیونکہ کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے اپنی ران کے گوشت کے کباب انہیں کھلاو وہ راضی نہیں ہوں گے لیکن ہمارا کام تو یہی ہے کہ ان کو گوشت کھلاتے جانا بھیڑنا لڑنا تقابل نہ ہمارا مزاج نہیں ہے ہمیں قرآن نے جو راستہ دیا وہی دیا ہے یہ میرا حکیم تارے کا راستہ نہیں ہے آج کی آیت نے ہمیں وہی راستہ دیا ہے کہ جب تمہارے پر اعتراض ہو اور شک ہو اور بہتان ہو اور تمہاری اس حالت پہ لوگ ہسیں اور مذاک کریں اور جگہ جگہ تمہارے کلیجے پہ چوکے لگائیں اور انہیں کاتیں تو پھر ان کا جواب صرف یہ ہے کالو سلامہ اور کالو سلامہ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ خود سلامتی اختیار کر کے چپ کر کے گزر جانا ان سے سلامتی پالو چپ کر کے گزر جاؤ بس خاموش خود سلامتی لے لو یا انہیں سلامتی ان پہ بھیج دو تو ان کو اچھے بولوں سے سمجھا دو اگر نہیں سمجھتے الجھو نہیں ان سے تکراؤ نہیں اور اس پہ گھبراؤ نہیں جو زندگی اختیار کی ہے نہ تکراؤ نہ جو زندگی اختیار کی جو منزل اختیار کی جو تصویخانے نے راستہ دیا جو تصویخانے نے سوچ دی جو تصویخانے نے زندگی ترتیب زندگی کی ترتیب دی جسے تردیب زندگی کہیں نہ اس پہ گھبرانا ہے نہ پریشان ہونا ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے سلامتی یا ان سے سلامتی حاصل کرنے کے لئے خاموش راستہ خاموش منزل اور اپنی منزل پہ چلتے جانا ہے اگر دیکھو کہ وہ سمجھ جائیں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو پیار سے محبت سے نرمی سے بار 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 اور اگر دیکھو کہ بس میں نہیں تو خاموشی سے اپنی منزل الہدہ کر کے پر منزل نہ چھوڑنا منزل نہ چھوڑنا یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کام کرنے والوں پہ اعتراض ہوگا کام کرنے والوں پہ اعتراض ہوگا اور کام کرنے والوں پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور کام کونسا وہ کام بھی بتا دو میں آپ کو جب تک میری آقا مدینے والے نے لوگوں کو سمجھانا شروع نہیں کیا تھا بتانا شروع نہیں کیا تھا اور لوگوں کو ایک مولا کی طرف بلانا شروع نہیں کیا تھا اس وقت تک تو سارے صادق اور امین کہتے تھے سچ ہے جب حکم نبوت آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت سے کام شروع ہوا اور تقرار شروع ہوا دشمنی اعتراضات کی کہانی تو اس وقت سے چلی ہے جب بتانا شروع کیا جب سمجھانا شروع کیا جب سلجھانا شروع کیا جب ان کو رہ دکھانا شروع کیا اس وقت سے کام خراب ہوا اس وقت سے نظام مخالفت کا چلا پھر ان لوگوں نے الزامات کی بھی انتہا کر دی ہاں نچنے درجہ قائم الزام کہ نبی کی بیوی کے پر الزام لگا دیں اور پھر بہتان کی بھی اخیر کر دی اور حملوں کی بھی جانی حملے مالی حملے عزت کے حملے کچھ نہیں چھوڑا لیکن اس کے مقابلے میں وقت کے نبی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادفع باللتی ہے احسن اور یہ سبق میرے آپ کے لئے ہے میں نے یہ سبق آپ نے میں نے لے کے چلنا یہ سبق کو اپنی منزل اپنی رہوں پہ اللہ نے اگر حق ہونا سجھا دیا ہے کیوں بھئی تصمیخانی کی آواز حق ہے بولیں اگر اللہ نے دل میں حق ہونا سجھا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے اور حقیقت کو دل میں اللہ نے کھول دیا ہے پھر اس حقیقت کے کھلنے کے بعد آپ کو سو منزلیں سو راستے لوگ سو اعتراض کریں نہ ان سے ٹکرانا ہے ان سے ٹکرانا نہیں ہے تردید نہیں تنخیص نہیں تنقید نہیں اور تقابل نہیں یہ چار چیزیں ہیں بڑے گہرے لفظ ہیں تردید نہیں تنخیص نہیں تنقید نہیں اور چوتی چیز تقابل یہ نہیں ہے ہمارے پیغام میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں تردید نہیں تنخیص نہیں تنقید نہیں اور تقابل نہیں ہمارے پیغام میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں اب امت جس مزاج پہ جڑے امت کو اس مزاج پہ یہی ہے کہ ان کو لے کے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے ان کو لے کے چلتے جانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو راستے دکھاتے جانا ہے اور اس کا سلح میں رم سے لوں گا میں رم سے لوں گا اس کا سلح اور اس کا سلح میں اللہ سے لوں گا مز کہی ایسا نہ ہو لوگوں کی باتیں لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کی تانو تشریح اور لوگوں کے گھٹیا انداز کہی ایسا نہ ہو ہمیں یہ چیز منزل سے ہٹا دے اور راہوں سے ہٹا دے اور یہ چیز ہمیں دور کر دے اور بہت دور کر دے ایسا نہ ہو بلکہ جب یہ چیز آئے تو قرآن نے پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا فوراں قرآن کا مزاج اور قرآن کے اندر کا حکم ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے اور وہ یہی حکم نظر آئے کہ قرآن کہتا ہے کہ عباد الرحمن جب زمین پہ چلتے ہیں کائنات میں چلتے ہیں اللہ کی محبت کے قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی جاہل لوگ آتے ہیں تو وہ جاہل ان پہ اعتراض کرتے ہیں ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو جاہلوں کا علاج ان کے پاس یہی ہے کالو سلام یا خود سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا کہ ان سے بچ کے ایک طرف نکل جانا یا پھر ان کو سلامتی کا راستہ دے دینا جیسی صورتحال ہو ویسے چلنا سمجھ گئے یا ان کو سلامتی کا راستہ دے دینا یا خود سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا کالو سلام ایک صاحب یہاں آتے تھے پرسو مجھے گیٹ میں ملے میں نے کہاں نظر ہی نہیں آیا کہ لیں کہ بیمار تھا بیمار ہو گئے ہمارے قریب کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو روکتے ہیں کہاں جا رہا تصمیقہ نہ جا رہا روکا اور بھی سارا پریشان کہ مجھے کیوں روکتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا وہاں دل لگتا ہے میرا دل لگتا ہے وہاں مجھے ملتا ہے اور کل جیسے بتا رہے تھے اللہ والے جیسے رات کہ میں نے بیمار ہو گیا تو میں نے کراچی خون کیا پھلاں صاحب کو اس نے کہا تو گیا کیوں تھا تصمیقہ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تھا یہ راستے یہ منزل یہ تیزیں یہ وسوسے یہ شک یہ شبہ یہ چیزیں آئیں گی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے تو گھبرانا ان باتوں سے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے ہماری منزل ہے ہمارا ایک راستہ ہے اور ہماری منزل مدینہ والے کی امت ہے ہمارا پیغام انسانیت ہے انسانیت و جس رنگ جس نسل جس فرقے جس مذہب کی ہو ہمارا پیغام انسانیت ہے ہم نے انسانیت کا پیغام لے کے انسانیت کو پورے عالم کی انسانیت تک پہنچانا ہے اس پر غبار بھی اٹھے گا حضرت راہ پوری رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے سنی فرمانے لگے جتنا بڑا جانور زبا ہوتا ہے اتنی دھول اڑتی ہے جانور ہاتھ مو مارتا ہے جتنا بڑا جانور زبا ہوتا ہے اتنی دھول اڑتی ہے اور جتنا بڑا کام کریں گے اتنی دھول اڑے گی کہنے لگے کہ جب لوگ آتے ہیں آپ کے رسالے اور آپ کی سائٹ سے ان کو وظیفی بھی بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں خیال کرنا حکیم تارے کا پاس نہ جانا میں کسی کا نام نہیں دے رہا آپ انہوں فوراں کہتے ہیں وہ اب کری کھولو جارا کہتے ہیں نا یہ مسئلہ ہے یہ مشکل ہے یہ الجن ہے یہ تکلیف ہے یہ مجھے پریشان نہیں کھولو اس مسئلے کا حل وہاں ملے گا اب کری رسالہ نکالو اس مسئلے کا حل رسالے میں یا وہاں سائٹ سے ملے گا اور کہتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ پڑھو یہ کرو فائدہ ہوگا پر کھول کرنا تارے کے پاس نہ جانا اس نے کہا کھول کرنا ایک وہاں شخص ہے مکہ میں اس کا نام محمد ہے اس کی بات نہ سننا وہ صحابی نہ کانوں میں رویاں ٹھوس کے لئے آئے اس نے کہا میں نہیں کی بات نہیں سننا اس نے کہا بہت بڑا جادوگر ہے ناؤزباللہ جادو کر دیتا ہے اور میرے بار میں بھی کئی لوگ ایسے کہتے ہیں اب کسی نے سنا جادوگر ہے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کس نے سنا ہاں آپ نے سنا ایک منہ نے سنا کوئی بات ہے تیری معلومات ہی عدوری ہیں آپ کی ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے ان کی عدوری ہیں انہیں جادوگر ہے کرترہ مسئلہ سامنے ڈڑا لے کے کھڑی تھے یہ ان رہوں کا حصہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تصمیخ آنے کے بیغام پہ عمال شروع کیے مان میں شروع کیا گھر والوں نے رشدداروں نے کہہ دیا کہ تم مجھے جادو کرتے ہیں تم جادوگر بن گئے ہو یا یہ کیسے کا شروع کیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن پہ یہ ترازات کی بچھاڑ ہوئی ہوگی بیٹھے ہیں ہاتھ کڑا کریں یہ تو بہت سارے نکل آئے ہیں یہ تو سارے میرے یار ہیں بہت سارے نکل آئے ہیں قرآن نے اس سارے نظام کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندوں جب عباد الرحمان بنو گے تو پھر یہ چیز آئی گیا مجھے ایک بندہ کہنے لگا جب تک میں غلط تھا سارے مجھے سلام کرتے تھے سارے پیار کرتے تھے سارے اچھا کہتے تھے پڑا پریشان تھا اور جب میں نیک ہو گیا ہوں ہر بندہ مجھے اتراز کرتا ہے ہر بندہ مجھے مفتی بنو ہوا ہے ہر بندہ فترے سناتا ہے ہر بندہ حلال حرام سناتا ہے میں اس وقت سارا حرام کرتا تھا کوئی بھی پریشان نہیں کرتا تھا تو کیلئے یہ کیا میں نے کہا وہ تیرا یار تھا نا جو پرانا وہ ایک بندہ جمرات پہ نا شیطانوں کو کنکر مار رہا تھا باقی رکھ لئے کہلے پاکستان میں کوئی شیطانیں جا کے ان کو ماروں گا اور سنبھال سنبھال کے پھر رہا ہو میں نے کہا تیرا جو پرانا یار ہے نا وہ شیطان اصل میں یہ سارے جال وہی بچھا رہا ہے کہ تو لوٹ کے تھک کے واپس نہیں آ جہاں سے ہم بچھڑے تھے اور مہا آ کے مل خیال کرنا میں نے کہا گھبرانا نہیں یہ اعتراضات یہ باتیں یہ ساری ہیں اس لئے تو واپ اور کہہ لے گا آپ سچ کہہ رہے ہیں باز وقت میرا جی چاہتے ہیں واپس پلڑ جاؤ اور ان کو سبق سکھاؤں نا یا نا وہ یہی تو چاہتے ہیں پرانا یار اس کو تُو نے جو ہے تین طلاقے دے دی ہیں اب تسبیحانے سے تُو نے یاری جوڑی ہے یہ حالات آتے ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ اچھا خاصہ بندہ تسبیحانے میں وقت گزار کے جاتا ہے اور کہ جب وہاں جاتا ہے وہ تو انتہانے پڑ جاتا ہے یہ کیا یہ کیا تین بندے ایسے ہیں جو ان سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے یہ بھی سن لیں ایک بندہ اچھا خاصہ ملے گا میں حکیم تارک کا استاد ہوں اوزن میرے پاس اچھا ایک دوسرے بندہ ملے گا کہ میں حکیم تارک کا کلاس پہلوں ہوں تیسرے ملے گا میں ارشتہ دار اور کزن ہوں اور ان تینوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہمارے بچوں کا سکول ہے روزن سکول میں وہاں گیا ہمارے ایک نوجوان ہے اس کی آمین تھی اس نے کہا یہ تھوڑا سا چلیں دعا کر دیں اس نے کہا وہاں کے ایک صاحب ہیں وہ اکثر کہتے ہیں میں حکیم تارک کے ساتھ پڑھتا تھا میں جامعہ شرف میں میں حکیم تارک کے ساتھ پڑھتا تھا میں کہے میں تو آج تک جامعہ شرف میں میں ایک دن نہیں پڑھا ویسی بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں تو ساری عمر کوئیجوکیشن میں پڑھا ہوں کوئیجوکیشن میں پڑھا ہوں میں تو کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں آج تک مدرسے والوں کا علماء کا کسی مسلک کا دیندار عالم ہو میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کو سلام کرتا ہوں میں گیا ان نے کہا یہ کاری صاحب ہے اچھا میں ملا وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے حکیم تارک یہ ہے کیونکہ کئی سال پڑھتے رہے تھے اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی وہ سنائے آپ پڑھتے ہیں اچھا حکیم تارک آپ میرے سب پڑھتے رہے ہیں کہاں پڑھتا رہا ہوں میں تو آج تقریح پڑھا میں زندگی میں کوئی پڑھا نہیں کہلنے کہ پھر میں کوئی اور ہوگا پڑھا ہے کوئی بندہ اچھا چھوڑیں اس بات کو وہ ایک بندہ میرا وہ شہرہ والا میں تارف کر آرہا تھا اور تارف طرح تو کہلنے کہ یہاں پڑھتے رہے ہیں میں نے کہا کہاں پڑھتا رہا ہوں اور میں بالوں کی کٹنگ کرا کے آرہا تھا تو ہمارا وہ جوان ہے موٹ سیکل میں اس نے کہا یہاں ایک حکیم صاحب ہے وہ کہتے ہیں حکیم تارک میرا کلاس میلو میں کہاں چلتے ہیں اس کے پاس میں چلا گیا سلام کیا آجی کیسے آئے نفس دکھانی ہے طبیعت دکھانی ہے نفس دکھاتے طبیعت دکھاتے بڑا علاج کرایا یہاں ایک حکیم تارک میٹھ حکیم تارک پہلے اس نے اسے کان پکڑے پھر ناک پہ لکیرے نکالے کیا ہوا چھوڑو بس ہمیں بتا دیں میں تاکہ کسی کشہر سے بجو مسلمان کو راستہ تو دیں ان نے کہا میرا کلاس فیلو ہے حکیم تارک اکٹھے پڑھتے رہے ہیں اب میرے اس نے فراد بتانے شروع کی ہے یہ فراد یہ فراد یہ فراد یہ فراد ایک بندہ پر یہ ساتھ بیٹھا تھا کہہ لگے میرا مامو کہا غالباً میرا مامو تو ان کے پاس جاتا ہے ان کا بڑا مرید ہے ان کی بڑی باتیں کرتا ہے میں نے کہا اچھا میری مامو سے ذرا بات تو کراؤں پھر دیکھے کہ میں نے کہا ویسے کراؤں تو صحیح مامو سے بات کرائی نا تو انہیں کہا مامو جی یہ بات کریں میں کہہ جی حکیم تارک اوہ مرشد آمی ہوں کسی میری قسمت انہوں نے سنا کہ حکیم تارک میں کہا بس وہ آیا تھا جہاں میرے کلاس فیلو ہیں پہلی دفعہ تعریف ہوا ہے لگتا ہے عالم روحانیت میں ہم کلاس فیلو تھے جب روحیں تھی تو ایسے ایسے آیا تھا سنا ہے تو میں ان کی زیارت کرنے آیا تھا سلام کے میں نے اچھا میں نے اس موبیل بند کر دی اچھا آپ حکیم صاحب ہیں یار میرا حافظہ کمزور ہے کہ میں سچ کیا رہا ہوں اور وہ بندہ مجھے کہنے لگا اس نے ہمارے آدھ خاندان کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا ہے کاٹ دیا ہے کہانیاں سنا سنا کے آدھ خاندان کو اور وہ لوگ نمازی بن گئے تھے حلال والے بن گئے تھے راہوں پہ چلنے والے بن گئے تھے اس ظالم نے آدھ خاندان کو ہمارا کاٹ دیا ہے ہی بندہ کہے میں حکیم تارک کا کلاس فیلو ہوں تو وہ کلاب توجہ کرے گا کہ ہاں پہلے تعلق بٹھایا کلاس فیلو کے نام پہ استاد کے نام پہ اور قزن کے نام پہ پھر اپنا جو بھی قصہ بیان کر وہ فٹ ہوتا ہے ویسے فٹ نہیں ہوتا نو تو میری درخواست یہ ہے میں تو ان کہانیوں کو بہت پرانا سن رہا ہوں سنتے سنتے مدت ہو گئی ہے تو میں آپ آپ جو ہیں پھول کلیاں بیٹھے ہیں آپ حسین چہرے بیٹھے ہیں مدینے والے کے مہمان بیٹھے ہیں پورا مہینہ آپ نے محنت کی کچھ نیدی کھپا تھوڑا سا آپ کی قربانی زیادہ میری تھوڑی میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تصنیخانے میں آئیں کوئی میرے لیے جو ہے کوئی چندے کا نظام نہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک حق ہونا سجھا دیا ہے حق ہونا سجھا دیا ہے سجھا کہ یہ حق ہے اب اس میں حق ہونے سجانے کے بعد جب حق آئے گا جیب میں پھر دائیں بائیں تیرے جیب کتریں ہوں گے اب غرائیاں احتیاط کرنا اور احتیاط کا عالم یہ ہے پھر میں گیا نا اچھا میں نے کہا بھائی تجھے میں نے معاف کیا اس کا بھی اس نے انوکھا انداز کیا میں معاف کر کے آیا سب کو فون کی حکیم تارک میرے پر حملہ کرنے آیا تھا بندے ساتھ لایا تھا دیکھا نا میں نے دو نمبر ہے اس کو پھر اس انداز سے ہائی لیٹ کیا آپ حیران ہو گئے اوہ بچارہ میرے پاس آیا کہہ لگے جی وہ میرے سارے رشداروں کو اس نے فون کیا آج حکیم تارک فلاں بندے کے ساتھ آیا تھا کہہ لگے سب مجھ سے مجھ لگے میں نے کبھی اصل کہانی تو یہ ہے حکیم تارک تو معاف کر کے میں آپ کو کانیاں سنانے بیٹھو نا یہاں دوسری صبح ہوگی اور سونے بھی نہیں دوں گا تو کہہ میں سونے دوں اور نہ کھرڈا کے نہ کھرڈا دے آنگے سونے بھی نہیں دوں گا بابا جی آپ کو اپنی نیندیں گوائیں بیٹھو مجھے جوانوں کا فکر ہے ان کی سونے کی عمریں ہیں کھانے کی عمریں ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے اللہ نے ایک منزل دیئے اللہ جل نشان انہیں کا راستہ دیئے ہیں اور اس منزل راستے پہ رات میں ایک بات کر رہا تھا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ شخصیت کی طرف کیا لفظ کہا تھا کہاں گئے وہ صاحب کیا لفظ کہا تھا وہ لفظ گئے ہیں ہاں بیٹھ جائے بہت اچھا سنو نے سوال کیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف جاتے جاتے ہم کسی شخصیت کی طرف راگر نہ ہو جائیں تو میں نے پھر رات سارے مجھے سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ اتنے مہینے یا اتنے سالوں سے میرے ساتھ تعلق ہے چلو آخری عشرے میں میں نے آپ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یا رب کی ذات کی طرف رب کی طرف رب کی طرف متوجہ کیا ہے ایک ہے نئی طرف آؤ تھبکی دوں گا دعا کروں گا تمہارے کم بن جائیں گے میرے پاس آؤ لنگر پکاؤ یوں کرو تمہارے کم بن جائیں گے میرے پاس آؤ یہ تدبیر یہ ترتیب ایک یہ ہے خود راستے سے میں نے اپنے آپ کو نکل دیا ہے براہ راست اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے سچ ہے براہ راست اللہ کی بارگاہ میں بندے اور اللہ کا تعلق ایسا بن جائے کہ درمیان میں پھر کوئی نہ ہو رب اور اللہ کے درمیان بندے کے درمیان راز و نیاز کی چیفیر شروع ہو جائے براہ راست اللہ کی بارگاہ میں بھیجا عامال کے ذریعے تصویح کے ذریعے دعا کے ذریعے تعلق معلہ کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے براہ راست اللہ کے بارگاہ میں بھیجا اس میں میری نیت کا کھوٹ ہو سکتا ہے آپ میری نیت کو نہیں پرک سکتے لیکن میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں بندے اور اللہ کے درمیان سے ہٹ جاؤں جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری ایک نمبر ہونے کا مجھے دعویٰ نہیں ہے اکثر کہا کرتا ہوں لیکن میرا پیغام ایک نمبر ہے میری نیت کا کھوٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ مرنے سے پہلے مجھے اخلاص دے دے لیکن میری ترتیب کا کھوٹ نہیں ہے میرے دستور کا اور میرے منشور کا اس ترتیب کے اندر کھوٹ نہیں ہے بندہ ڈائریکٹ کہتا ہے یہ عمال قرآنی ہے یہ ذکر قرآنی ہے اور یہ تسبیح قرآنی ہے اور یہ مسنون دعا ہے یہ تارک تو یہ دے رہا واقعات کے ساتھ مشہدات کے ساتھ تجربات کے ساتھ کیوں بھئی یہی کچھ ہے میری ساری کہانی یہی چل رہی ہے نا اس میں میری نیت کا کھوٹ ہے تو میرا اللہ مجھے معاف بھی کرے اور مرنے سے پہلے مجھے جو ہے اخلاص والی دولت ساری امت پر بھی آپ کو بھی اللہ مجھے بھی عطا فرمائے کہ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں لیکن میرا میسج ایک نمبر ہے انشاءاللہ تو اس لیے یہ رہے راستوں میں آئیں گے آئیں گے کسی پہ تھوڑی کسی پہ زیادہ یہ سہتے سہتے زندگی گزارنی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک راضی اور جتنا چوٹے لگیں گی دل پہ اتنا زیادہ رب کے ہاں مقام بنتا ہے اتنا زیادہ عزت اور وقار بنتا ہے اور اتنی زیادہ شان و شوقت اور سر بلندی ملتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا گبرائیں کی تو نہیں اگر گبرائے بیٹھے تھے تو آپ ریلیکس ہو گئے ہیں بعض مندوں کو میسیج آ رہے ہوں گے یا انہوں نے فون کیا ہوگا یا ان کی طرف سے خطرہ ہوگا کہ فلا بنتے کا میں کیسے فیس کروں گا فلا بنتے کو کیسے شہرہ دکھاؤں گا اس کی اترازات کا جواب کیسے دوں گا میں نے تو کہا کوئی جواب دے رہی نہیں بس ختم اگر کوئی زیادہ مناظرے پہ آئے تو طریقہ مناظرے کا میں بتاتا ہوں اگر واندہ کہتا ہے نہیں آج فیصلہ ہوگا یا تو حق پہ یا میں حق پہ تو میں میں مناظرے بھی کرتا ہوں بڑے بڑے مناظرے کی آج مناظرے کا طریقہ مناظرہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ایک طرف اور ایک فرقہ ایک طرف ادھر سے بھی لاتیاں تلواریں ادھر سے بھی لاتیاں تلواریں کھولی ہوئیں درمیان میں ہم کے بڑے بیٹھے ہیں یا ہنے قائل کر لو یا پھر قائل ہو جاؤ اور اس کے لیے بہت بڑا ایک طفان ہے اسے مناظرہ کہتے ہیں تو میں ایک بات بتا دو میں نے کئی مناظرے جیتے ہیں آج آپ کو بھی مناظرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں اگر کئی بندے آپ کے پاس مناظرہ کرنے آئیں تو ان کی ساری باتیں سن لیں اور ان سے کہہ دیں کہ جی آپ جیت گئے میں ہار گیا یا مناظرہ بہت مقصد تو مجھے ہرانا تھا یہی تو نہ مقصد میں ہار گیا آپ جیت گئے کالو سلام میں نے تو کئی مناظرے جیتے ہیں ہار کے جیتے ہیں ہار والے مناظرے جیتے ہیں ٹیپو سلطان بظہر کو ہار گیا تھا زمانہ اسے شہید کہتا ہے حسینی کافلہ تو بظہر شہدہ کی شکل میں دنیا کہتی ہے کہ وہ شہید اور عظیم ہیں لیکن یزیز تو جیت گیا تھا لیکن دنیا ساری یزیز کو ہار ہوا کہتی ہے سچ ہے تو مناظرہ بسترین طریقہ میرے باس ہے سن کے اس کو کہو کہ تُو جیت گیا میں ہار گیا بس جگڑا ختم آ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں وہ مارے ساتھ ایک بندہ ہے وہ ایک نظیر ہے کسائی اس کا بیٹا ہے کوئی اس سے بحث کرو کہتے ہیں آ دوں گڑی تلی آئیے کوئی اس سے بحث کرو کہا ہم دوں گڑی تلی آئیے پیرا نہیں ہمارا کام گڑی تلی وغیرہ نہیں ہے ہم تو بس ہمارے پاس یہ مناظرہ ہے یہ مباحلہ ہے ہمیں قرآن نے ایک راستہ دے ریا کالو سلام کہو السلام علیکم جناب سلام علیکم آپ کے سلامتی یا مجھے سلامتی دے دو بس کنارہ کر گیا یہ راستہ ہے یہ منزل ہے جو اللہ نے دی ہے اور حق ہونا بس بات ختم حق ہونا اگر اللہ نے سجھا دیا ہے تو اس حق کی حفاظت کرنا چراغ کی ہمیشہ حفاظت ہوتی ہے اور جو بجھا ہوا پتھر ہوتے ہیں کوئلہ ہوتے ہیں اس کی کبھی حفاظت نہیں ہوتی چراغ کی لو جل رہی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ایمان کی روشنی ایمان کا چراغ دل میں اللہ نے جلایا اللہ نے اللہ نے میں اس کی اب حفاظت کرنی ہے اب بیٹھتے اس لئے اللہ کا شکر کریں گے یقین کے ساتھ کے مولا اب میری یہ جو شمہ جلی ہے اسے تُو نے جلائے رکھنا ہے اور یقین کے ساتھ مجھے چلائے رکھنا ہے اور عزمت عزت اور محبت کے ساتھ میری راہوں کو تُو نے ہر حال میں کھولے رکھنا ہے مولا مجھے کسی عزمیشے بچانا بس یہ ذکر کا مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے بندے کو گوخ زیادہ لگتی ہے بچے کو پہلے ہلک ہلکہ کون چون 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 کرتا ہے اور ماں کام میں لگی رہتی ہے پھر تھوڑی سی چون چون کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے پھر زیادہ ہائے ہائے کرتا ہے تو ماں سارا کو چھوڑ کے آ جاتی ہے تو ہماری بھی ہائے ہائے ہے کہ مولا بس تیرے بغیر ہمارا گزارہ نہیں اگر تیری رحمت متوجہ ہو جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا اخشل الزکر لا الہ لا الہ موسیقی 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 موسیقی